اسلام علیکم کبر دلشاہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لئے سر سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ دو درجن سے زائد عراقین قومی اسمبلی جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے اب وہ سامنے آگئے ہیں کیا منحرف عراقین اسمبلی کے خلاف کوئی لیگل ایکشن لے سکتا ہے؟ مطلب یہ تو پارٹی ڈسپنن کی خلاف ورزی ہے دوسرا الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہا جاتا ہے تو کیا قانونی کاروائی ہو سکتی ہے ان کے خلاف؟ اسمبلی کے سپیکر کو آئین کا جو کانسٹیوشن کا شدو 2 ہے وہ بہت ایمپارٹن ہے آئین کا آئین کا آئین کا نائنٹی فائر میں تو تحریکی آدمی اعتماد پیش کرنے کے بارے میں ہیں لیکن جو شدو 2 جو ہے کانسٹیوشن کا اس میں سارا طریقہ مطلب ہے اسی طرح جو پارٹی کرنی ایکٹ ہے تھرٹی فور اور اسی طرح پارٹی منٹ کا کوز ہے تھرٹی سیون وہ بھی اسی طرح کاپی کیا ہے جو انہوں نے کانسٹیوشن کا جو شدو 2 کے مطابق ہے اس پہ کہیں یہ نہیں لکھا کہ قومی اسمبلی کے سپیکر صاحب جو ہیں وہ کوئی ایسے موقع پر رولنگ دینے کے مطال ہیں رولنگ دینے کے شراب نہیں ہیں قومی اسمبلی کے سپیکر صاحب کے پاس اس لیے کہ آئین کی آئینٹی آٹک میں سیسٹی فری حکم دینے کے کاروائی کرنی ہے اور اسی طرح آئینٹ کا جو کانسٹیوشن جو ہے شدو 2 کے مطابق میں ہاؤس کو کوشیڈی چلانی ہے ان کا بڑا آسان طریقہ ہے وہ قرارداد پڑھ کے سنائیں گے لیکن قوردرسہ صاحب یہ تو اس وقت ہوگا جب کانٹنگ ڈے ہوگا اس وقت وہ قرارداد پڑھی جائے گی پھر اس کے بعد نمبرز کا معاملہ آئے گا لیکن ابھی جو ایم این ایس کہہ رہے ہیں اور میڈیا کے سامنے آ کے سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان تحریقہ انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا ہے پاکستان تحریقہ انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے والے اپنی ہی پارٹی کے خلاف ہو جائیں سامنے آ جائیں تو کیا اس پر کوئی الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی نوٹس لے سکتا ہے یا کوئی کاروائی ہو سکتی ہے الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس تو فیرات نہیں ہیں لیکن ہم اس موقع پر آپ کا چونکہ پروگرام انٹرنیشن لیول پر دیکھا جاتا ہے میں آپ کی وساطت سے یہ کہنا چاہوں گا انڈیا کے جو کتفتی کے کار ہے انڈیا کا جو کارشیٹویشن ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر بیس سے بیس سے پچیس سے ہے اگر کوئی آرکانی اسمبلی اپنی پارٹی سے اقراف کرتے ہوئے ووٹ کارش کر جائیں تو وہ ڈس کالیفکیشن کے ذبرے میں نہیں آتے ہیں یہ انڈیا کے کارشیٹویشن ہے ہمارا کی کارشیٹویشن میں مختلف ہے انہوں نے دیا ہوئے آرٹیکن سیسٹی تھری اے جس کے تیت کہا کہ اگر وہ پارٹی سے اقراف کریں گے تو وہ فیر سپیکر کو اپنی سمبلی جو ہے وہ الیکشن کمیشن پاکستان کو ریفر بیجنے کا بڑا طریقہ کار بڑا پچید ہے پہلے پارلیوانی لیڈر جو ہے وہ ان عراقی نے جنہوں نے انہراف کیا ان کو شوقات جو جاری کرے گا چارشیٹ کرے گا ان کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرے گا وہ تمام ڈیکزاریشن کٹھے کرنے کے بعد وہ سپیکر کو اپنی سمبلی کو پیش کرے گا سپیکر کو اپنی سمبلی جو ہے جسٹ لائک بوسٹ آفیس وہ الیکشن کمیشن کو بجوا دے گا یہاں بھی ایک بڑا طریقہ عظیبہ دی دیا قانون نے دیکھے کیسا دیا ہوئے قانون میں لکھا ہوئے کہ سپیکر کو اپنی سمبلی جو ہے وہ چیف الیکشن کمیشن کو نوٹ دے جے گا اور چیف الیکشن کمیشن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ دو دن کے اندر اندر الیکشن کمیشن کا علاق طلب کریں گے اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ تیس دن کے اندر اس کو فیصلہ کرے گا اور تیس دن کے فیصلہ کرنے کے بعد اس کے خلاف اپیر سپرم کورڈ پاکستان میں جائے گی وہ نبی دے لیں گے لیکن کورڈرشاہ صاحب یہ تو اس وقت ہوگا نا جس وقت ووٹ کاسٹ ہو جائیں گے تحریک ادم اعتماد کے موقع پر ابھی جو کچھ ہو رہا ہے دیکھیں تحریک ادم اعتماد آگئی اسمبلی کے اندر ووٹنگ ہونا باقی ہے جو لائکلی ٹو ہیپن آن ٹوڈی ایٹس آف مارچ لیکن ابھی جو کچھ ہو رہا ہے کیا یہ ایکشنیبل نہیں ہے پارٹی ڈسپلن کے خلاف وردی تو ہو چکی یہ لوگ جو سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں یا سندھ ہاؤس میں سیف کسٹڈی میں ہیں اس وقت یہ تو ایکشن لے چکے ہیں تو ان کے خلاف اب ریاکشنری میجر کیا ہوگا وہ پاکسان تحریک انصاف لے گی اب ڈسپلن کی خلاف ورزی پر ایک تو پارٹی لے سکتی ہے دوسرا یہ کہ کیا یہ لوگ اب اہل ہوں گے کہ یہ ووٹ کاسٹ کر سکے یا اپنی پارلمنٹری جو میمبرشپ ہے یا اس پر کوئی ایسا لیگل ایکشن جو ابھی ایسا لیا جا سکے ان کے خلاف کوئی قانونی کاروائی کرنے کے بارے میں آئین خاموش ہے سائلنٹ ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب تک جو سرزد نہ ہو جائے اخلاف ورزی جو ہے اس وقت تک کوئی کاروائی نہیں ہو سکتی اور ایک اور نہیں ہے جب ہرے خدران ہرے خدران اور اس تلزبان یہ بات بات کہنے میں کہ جناب سکر کو انہیں سندھی کو ہے وہ رولنگ ڈے کر ان کو راوٹ ڈالے گا تلزبان کارے گا ان کو کوٹ کاشٹ نہیں کرنے دے گا کوٹ کاشٹ کرے گا تو ووٹنگ میں شامل نہیں کرے گا یہ سب چیزیں امیر قانونی ہیں آئین سب یہ جو ہارس ٹریڈنگ کے الزامات خود وزیراعظم بھی لگا رہے ہیں وفا کی وزراء نے بکایا کہ ہارس ٹریڈنگ ہو رہی بیس بیس کروڑ میں یہ ایم این ایز جو ہیں ان کو بیس کروڑ روپے میں ان کی حمایت مانگی گئی ہے اگر کچھ ایسا ہے یا ہارس ٹریڈنگ ہے تو پھر یہ کہا جا رہا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی نوٹرس لے اس پر کیا کاروائی ہو سکتی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جورس ڈیکشن تو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ہارس ٹریڈنگ کے بارے میں تو کوئی خیارات نہیں ہے پہلی بات یہ کہ ان کے پاس کونسا جو ہے کوئی ایسا فارمولا میکنزم ہے کہ جو ڈیس کروڑ پہ سامنے پیش کی جا رہے ہیں حکومت کے پاس سائی ڈاکومنٹ ہیں یا ثبوت ہیں تو وہ اپنے سپیکر کے جاریے ہو رہے ہیں ہمیں بجباہ دیں الیکشن کمیشن پاکستان کو پر الیکشن کمیشن پاکستان اس پر اکاروائی کرے گا لیکن جہاں تا دیکھیں بات یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے اتخابی سناعت ہوئے ہیں جو صحیح بنیادی جو معاملات کے وہ اشناعت ہی تھی کہ آج الیکشن کمیشن نے بیان جاری کیا ہے کہ جب ہمیں تھی اختیارات ہی نہیں دیے گئے ٹھیک ہے یعنی اس پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا دائرہ کارنی ہے سپیکر آف دی ہاؤس یعنی کسٹوڈین آف دی ہاؤس کا دائرہ اختیار ہے لیکن وہ بھی تب ہے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ جب ووٹنگ ہوگی ووٹ کاسٹ کر دیے جائیں گے تو اس کے بعد یہ ریفرنس بھیجوایا جائے گا اور پھر چیف الیکشن کمیشن اور پھر اپیل سپریم کورٹ میں جائے گی یہ سب پروسس اس وقت شروع ہوگا آپ یہ کہہ رہے ہیں جب جو ہے وہ خلاف ورزی وہ سرزد ہو جائے گی اس کے بعد پہلے تو کوئی کاروائی کرنے کا مجانتی نہیں سپیکر بھی نہیں ہے اور چیف الاشرک کمیشن بھی نہیں ہے الاشرک کمیشن بھی نہیں ہے جب کاروائی زد ہو جائے گی بورٹ کاسٹ ہو جائیں گے تو سب جا کے وہ ریفرنس آئے گا تو خیشنہ ہوتے ہوتے چھے با لگیں گے شاہد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے I have to take a very quick shot break وسیم اختر صاحب نے مجھے جوائن کیا لیکن اس break کے بعد